اپا آپ نے اچھا نہیں کیا اس گھر میں کب کسی نے کسی کے بھی ساتھ اچھا کیا ہے کیا مطلب ہے اپا مطلب یہ کہ میں کیا کر سکتی تھی میری عوقات ہی کیا ہے اس گھر میں جو فیصلہ تم نے اور تمہاری اولاد نے کر لیا مجھے تسلیم کرنا پڑتا ہے بتاؤ میری کوئی حیثیت ہے کوئی چوئیس ہے میری دیکھیں اپا میں نے آپ کے بچوں کے بارے میں کبھی برا نہیں چاہا اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں ہاں تم دیکھے آچاہا میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں ہر چیز میں ہم لوگ بلاواستہ یا بلواستہ شامل ہی رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ میں اگر دونوں بچوں کی خواہش پر سرتسلیم نہ کرتی تو بدنامی میرا مقدر تھی تمہارا نہیں لیکن یہ میں کیا سن رہی ہوں جو ہوا وہی وہی سن رہی ہوں آپ کو یہ سب کرنے سے پہلے ذرا بھی شرم نہیں آئی کیا مچھا پلی اس شبانہ کیا شبانہ میں آپ سے نہیں ان سے بات کر رہی ہوں آپ سے ایک سوال پوچھا ہے جواب دے نا چپ کیوں کھڑی آئے بتائیں نا آخر آپ نے اپنی من مانی کری لینا کیوں کیا یہ سب ہمارے ساتھ آپ اس گھر کی بڑی تھی ہم نے آپ کو وہ عزت دی اور آپ نے اس کا سلہ یہ دیا ہمیں جو بڑے کرتے ہیں میں نے وہ ہی کیا بچوں کی خواہش پوری کی بچوں کی خواہش پوری کی یا اپنی سازش پوری کی جو چاہیے کہہ لو میرا دل مطمئن ہے دل آپ کے پاس دل ہے کتا بڑا چھوڑا گھوپا ہے آپ نے ہماری پیٹ میں مجھ پہ الزام کیوں لگا رہی ہو جاؤ جا کر اپنے بیٹے سے پوچھو اس سے تو میں پوچھوں گی لیکن ابھی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ نے جو ہمیں زخم دیا ہے نا وہ زندگی بھر نہیں بھرے گا زخم سب کے بھر جاتے ہیں جیسے میرے بھر گئے تھے لیکن کبھی کبھی ان میں ناکابلے پڑتاش تیس اٹھتی مجھے پتا تھا یہی سلہ دیں گی اچھا پریشی مانا کم ڈاؤن اگر یہ عورت آپ کی بہن نہ ہوتی نا تو میں اسے اپنے گھر سے کب کا نکال چکی ہوتی یہ جو بیو کی کا ڈراما ہے نا اس سے اب رہنے تو میں تمہیں سمجھ چکی ہوں یہ جان کیا رونا دھونا لگا رکھا ہے میں جان چکی ہوں تمہیں ان کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں کہیں گے اب آپ مجھے سمجھا رہے ہیں آپ کیوں کہ رہے ہیں آپ کیوں کہ رہے ہیں آپ کیوں کہ رہے ہیں اب یا تو یہ اس گھر میں رہ گے یا میں رہوں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں تو بچوں کی غلطی کی سزا ہم آپ کو کیوں دے رہے ہیں بچوں نے جو کچھ کیا نا اس کا ہاتھ ہے ان کے پیچھے میں نائلہ کو کبھی بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی ایک عجیب سا حساس ہے نا یہ عجیب سا حساس کیسا عجیب سا حساس کسی جذبے کو کھو دینے کا حساس سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا کیا سمجھ گیا یہی کہ تمہیں منزل سے زیادہ سفر سے پیالتا ہے کیا سکتے ہیں شاید سی اچھا ویسے کال آری امی کی اٹھانی تو پڑے گی پر امی کیوں کال کرے ہیں ایک سیکنڈ نائلہ بیٹا کان ہو تم لوگ امی میں اور کمال ساتھ ہیں ہم گھر آنے ہی والے ہیں آپ خیریت تو ہے نا سب نہیں بچے خیریت ہی تو نہیں ہے کیا ہوا بیٹا کمال سے کہنا ذرا زینی طور پر تیار رہے حداد اور شبانہ کو اب تم دونوں کی نکاح کا پتہ چل گیا ہے کیا ہاں بس تم لوگ جلدی گھر آجا کیا ہوا کیا ہوا بولو بھی مامو اور مامی کو ہمارے نکاح کے بارے میں پتہ چل گیا ہے دیکھا دیکھا دیکھ لیا پتہ تھا مجھے یہ ہی ہوگا ایک دن اس ہی دن کیلئے میں کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں کو الگ سے گھر دے دیں انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ اب ہم لوگوں کو کیا کہیں گے بہت بڑا دھوکہ دیا رہت نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا رہت نے ہمیں لیکن اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کر دی کیا ہوں کیا کرو بھی تو جو کروں گی نا وہ آپ دیکھ لیں گے جو تمہاری مجھدی ہے کر لو کتنے نکاح اوڑ رکھے ہیں آپ نے کیا نائلہ اور کمال کا نکاح واو لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو مامی اور بابا کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا میں بھی امی کو یہ ہی سمجھا رہا تھا اور نکاح ہوا کہاں پہ سروت آنٹی کے گھر وہ جمیل کے ہاں بھائی اور یہ دو اب ہے کہاں گھر پہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اکیلے اکیلے پارٹی کیوں بھائی ہمیں بھی چیٹ رہ گیا ہے یہاں مامی بابا راہت آنٹی کے بیچ میں ٹینشن چل رہی ہے اور تمہیں پارٹی سوچ رہی ہے جو ہو گیا سو ہو گیا اب دیکھ لیجئے گا ایک ویک کے اندر اندر سب ٹھیک ہو جائے گا ادا کرے ایسا ہی ہے لیکن کلاس تو دونوں کی لگے گی اور ضرورت کیا تیتے جلدی نکاح کرنے کی یہی تو مجھے سمجھ نہیں آرہا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے خان مامو کا غصہ دیکھا ہے مانے کیا ہوگا ریلاکس اتنی ٹینشن مت لو ام شور سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن نیلم خان مامو اور ممانی کو پتا تو نہ چاہیے تھا کا غصہ سب دور ہو رہے ہیں مجھے سب دور ہو رہے ہیں سب دور ہو رہے ہیں کب تک کب تک کب تک ان سب لوگوں کو ایک ساتھ رکھ پاؤں گا نا اگر ایک بھی کڑی کنتور پکے تو سب کچھ پکر جائے گا تیری طرح سی حسی سارے غم بولا دیتی ہے منا خوش نشیبت بہت خوش نشیبت بہت خوش نشیبت کاش کہ تو دو بول تسلی کے محبت کے مجھ سے پول سکتا ملے ملے کہ من چار تم جانتے ہو بابا کتنی دیر سے تمہارے انتظار کر رہے ہیں کیا بہت غصر میں ایسے ویسے اکیلے اکیلے نکا کرو گے تو کیا وہ خوش ہوں گے میں نے ہی فورس کیا تھا کمال کو اب فورس جس نے بھی کیا تھا بگتوں کے تم دونوں اب ہم کیا کریں اچھا پہلے مجھ سے تو مبارک باد لے لو بہت بہت مبارک ہو تو میں بہت جلدی تھی نا چھے بتاو ماما کہیں بیڈرو میں اور پاپا سٹاڈی میں تو اپنے کم لے مجھے سٹاڈی میں کیا ہو کاش میں جانتی کہ میرے ناک کے نیچے کیا ہو رہا تھا بس تمہاری زندگی میں ہماری کوئی اہمیت نہیں رہی کیا ایسی بات نہیں ماما نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن تمہاری حرکت اسے تو یہی ظاہر ہو رہے اسی لئے تو سوری کرنے آیا ہوں ماما صرف سوری کہنے سے کام نہیں چلے گا اگر تم واقعی مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی ماں کی خاطر ایک شرط ماننی ہوگی جی بتائیں کیا تمہیں میری خاطر اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کیا ماتے کر رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہوں بولو میری شرط مانو گے میری خاطر یہ کر سکتے ہو میری کوئی حیثیت ہے تمہاری زندگی میں طلاق تو نہیں دے سکتا اس کو ماما بہر بات کرنے کو کچھ راہ نہیں نا صوری کا کیا فائدہ تمہاری زندگی میں تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی بہتر ہوگا کہ تم چھوچا میرے کمرے سے چلے جاؤ اور کچھ کہنے کو رہا نہیں کیا کروکے اب تم جب تک آپ لوگ معاف نہیں کر دیتے تو میں لوگوں نے معافی مانگ پہنے ساری پاپا ساری بھانجئے وہ میری اس کا دکھ میرے دل کو دکھائے گا اور اگر تمہیں اس کو اطلاق نہ دی تو تم اپنی ماں کو دکھے کر دیتے ہیں میں دھائیلا کو اطلاق نہیں دی موسیقا موسیقا مجھے طلاق دے دو گیا نہیں کتنی مرتبہ کاؤں نہیں مجھے کچھ سوچنے دو رہے ہوئی شبانہ آنٹی مجھے طلاق دلوا کے رہیں گی تم دیکھ لینا چلو میرے سے کہا چلو ماما ماما اسے تم یہاں کیوں لائے ہو آپ سے صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کا کیا قصور ہے مامی ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں ہمیں معاف کر دیں شیر پلیز ماما آپ کو میری قسم ماما میں نے تمہیں اپنا فیصل سنا دیا ہے شرط بھی بتا دیا ہے اسے یہاں لانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا خدا کا باستہ ہے ماما کیسی باتیں کہتے ہیں کوئی قصور نہیں ہے اس کا اس کا کیا قصور ہے اس کا کوئی قصور نہیں قصور تمہارا ہے اب تم اسے حل کرو بہتر ہوگا تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ جاؤ میرے کمرے سے نہیں ماما ہم لوگ تب تک نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کر دیتے تمہیں اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تمہاری ماں زیادہ اہم ہے یا یہ لڑکی ہے میں دونوں کو نہیں چھوڑ سکتا ماما نہ آپ کو میں دونوں کو نہ اس کو سوڑی ماں اچھا نہیں کیا آپ نے ڈبل 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 کیم کی ہے میرے ساتھ امید نہیں تھی مجھے اس چیز کی ہمیشہ ان کی عزت کیا ہے ان کی رائے کا ہمیشہ اعترام کیا ہے سرفراز بھائی کہ مرنے کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی میں نے اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ اس میں ان کا کوئی قصوہ نہیں ہے بلکہ وہ تو خود بھی حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کمال اور نائلہ میرے پاس آئے تھے اصل میں کمال اور نائلہ میرے پاس آئے تھے کہ اس فیصلے میں تم نے کسی کی ڈیسیشن نہیں لی کسی کو ہرڈ کرنا چاہتے تھے حداد تو محبت کرنے والے جب ملنے ہی پاتے تو پشتاوے سارے عمر رہتے ہیں اسی لئے میں نے انہیں ایک کیا ٹھیک کیا نانی تم نے جو بھی کیا ہے اس سے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے میرے گر میں کیسا مسئلہ شبانہ چاہتی ہے کہ کمال اسے طلاق دے دیں اور کمال خود کیا چاہتا ہے نہیں وہ ایسا نہیں کرے گا بیٹا ہے وہ میرا بیٹا ہے اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں تم بلا وجہ پریشان مت آپ کی کیا بات ہوئی ہے؟ بھائی ان کے لخت جگر کو میں نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے تو کچھ تو بولیں گے نا خیت حدداد تو نہیں بولا بس شبانہ بول گی دی آپ کو مامو کو پہلی اعتماد میں لے لنا چاہیے تھا تاکہ جو نکاح ہو گیا نا وہ بھی نہ ہوتا باکر مامو کو تو سروت آنٹی سمحار لیتے ہیں شبانہ کو کون سنبھالتا کاش کے میرے اختیار میں ہوتا کہ ہم ماضی میں جا سکتے ماضی میں جا سکتے اور ماضی میں جا کے میں تمہیں حاصل کر لیتا لیکن ماضی میں کون جا سکتا اگر تم چاہو تو تمہیں ہلے جا سکتا ہوں ماضی میں ہاں دور یہاں سے بہت دور جانے وجہ چاہتا ہے انتے بچکن میں جانے کچھ یہ چاہتا ہے اگر تم ساتھ چلو تو ہم ان تمام جڑوں پہ جا سکتے ہیں جہاں ہمارے قدموں سے زمین سے دھنگ دھوڑی تھی ہیں جانا چاہو گی برزا یو مائی بڑیا جیل ہاغدار مجھے تم سے باعت کر میں فائد مباره میرا بیٹا مجھ سے چھینے کے طرف اب کیا بات کرنا ہے ہاں باپنے مچھ سے تمہاری بیوی اسے برغلالی ہے کہ وہ نائلا کو طلاق دے دے میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا آپا مجھے فیملی پولیٹک سے دوری رکھئے میری بیٹی کو اگر طلاق ہوئی نہ حتا تو میں تمہارے گھر والوں کا بہت برا حشر کروں گی کیا کریں گے آپا بتائیں مجھے مار دیں گی ہم سب گھر والوں کو مار دیں گی یہ کام کیجئے کیا کرے ہو یہ لیجی ہے اگداد کیا کرے ہو تو بکری ہے چلائیے مجھ پہ ختم کر دیجئے مجھے اگداد چھوڑا کس سا ختم ہو جائے مدانی کیا ہو گیا ہے اس سب کو کس کے سیب نے بسیرہ کر لیا اس گھر میں موسیقا موسیقی موسیقی یہ درخت یاد ہے تمہیں موسیقی موسیقی یہ جو موٹی والی تینی ہے اس پر ایک جھولا لگا ہوا ہوتا ہوگا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہماری ساری دوپہر اسی درخت اور اسی جھولے کے ساتھ کرتے ہوئے بدور جائے گستی موسیقی 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 ویسے کہ ویسی ہے یہ جگہ یاد ہے تمہیں تمہارا سکول میں پیپرز ہو رہے تھے وہ تمہارا پیپر اچھا نہیں ہوا تھا تو یہاں اس درخت کے پاس بیٹھ کر تم زاروں کتار رو رہی تھی یاد ہے تمہیں ہاں یاد ہے اور وہ بھی یاد ہے جس کے بعد تم نے کیا جس کا مجھے یقین بھی نہیں تھا جس کا مجھے یقین بھی نہیں تھا کیا کر رہے ہو یہ دیکھو یہ کیا حرکت ہے تم نے سکول سے میرا پیپر چڑھا لیا ہاں دو تو میں اور کیا کروں گا تمہارا پیپر ٹھیک جو نہیں ہو یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو کیا کیا پیپر ہی تو پڑھا رہے ہیں حق داد مجھے آج بھی اپنے گاہوں کا اور چپا چپا یاد ہے اور اور پچپن کے ایک دن سپریشلی وہ دن جو تمہارے ساتھ پس رہے ہیں یہ یہ جگہ تھی یہ جگہ تھی یہ 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 یاد ہے بیو 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 ہاں بیو بس میں کچھ دنوں کی لئے لندن آنا چاہ رہے ہوں وہ کیوں کیوں میں اکیلے لندن نہیں آسکتی کیا نہیں I'm just fed up I need a break آش میں بھی لوگوں کو ignore کرنا سیکھ چکے ہوتی جیسے کچھ لوگا مجھے ignore کر رہے ہیں شادی کے بعد تو اہم فیصلے انسان کو اکیلے ہی کرنے پڑتے ہیں I guess that's life نہیں دکھ دکھ تو نہیں ہے مجھے I'm fine تم پریشان مات ہو میں جب لندن پرنچوں گی تو ہم بیٹھ کے ڈیٹیل میں باتیں کریں گے it's okay انشاء okay bye موسیقی موسیقی زندگی کی اتنی سادہ اور سچی تھی اب تو ہماری زندگی میں جھوٹ اور دکھاوے کے سبا کچھ نہیں رہا سٹیٹس کو مینٹین کرتے کرتے ہم انسانیت صحیح کر گئے محبت کیا ہوتی ہے اب تو ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے صحیح کہتے ہوں بالکل صحیح کہتے ہوں تو آج بھی اس گاؤں کی ہوا مٹی ان میں سچاریت اور محبت ہے کچھ نہیں بتلا گئے بتلا ہے تو صرف ہم لوگ بدل گیا جس معاشر میں ہم رہتے ہیں وہاں دو ہی حصول ہوتے ہیں شکار کر دو یا ہو جا آج وقت نے پھر ہمیں موقع دیا ہے اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو یہ موقع زندگی میں ایک بار پھر سے نصیب ہو جا گیا میرے ساتھ دینا چاہو گا حق داد تم اپنی زندگی کا ایک حصہ کسی اور کے ساتھ گزار چکی ہو میں پھر بھی یہ نہیں سوچتا ہم کہ زندگی پھر میری زندگی صرف تمہارا تمہاری زندگی میں تمہاری بیوی ہے دے چاہاں دے چاہاں دے چاہاں لے بیوی چاہاں گیا شکر جی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے تاہر کی مردر کیس کے بارے میں ساری آپ پہچانا نہیں مجھے پہچانا نہیں میرا نام زمان ہے اس پی زمان تاہر کی ایک کیس کے بارے میں کچھ لیٹس ملی تھی اس لی آپ سے بات کرنے چلا رہا تھا لیکن لگتا آپ کے بات سے بھی وقت نہیں ہے سوکے آپ ایسا کیجئے کہ کل سی آئی سٹاف آ جائے گا گاڑی تو ہوگی نا آپ کے پاس بارہ اگر نہیں بھی ہے تو سوکے میں پولیس بین بھیج دوں گا سنی کیا بات کرنے آپ نے تاہر کی کیس کے بارے میں تم چاہو تو میں اس کو طلاق دے سکتا ہوں سچ کہہ رہا ہوں آزما کر دیکھ لو کیا دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے کل کا معصوم حدد گھڑا ہے یا آج کا چالاک خان تمہارے لئے تمہیں وہی بچ ملوالا داد ہوں خان تو دنیا کے لئے ہوں سوچ لو اگر تم سائی زندگی ساتھ میں بانے کا وعدہ کراؤں گی تمہیں مرتے دم تک اپنے وعدے پر قائم رہا ہوں چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے شادی کر لگوں سے برسوں سے اس لمحے کا منتظر تھا تاہر کی موت حادثہ نہیں بلکہ قتل کی سادشتہ جسے بڑی کامیابی سے پایت اکمیل تک پہنچایا گیا اسی سلسلے میں بات کرنے کے لئے آپ کے گھر بھی گیا لیکن بہا آپ سے ملکات نہیں ہو سکی اس لئے یہاں پہ آنا پڑا ہے تاہر کی موت سے میرا گیا تعلق موت سے نہ سہی مقتول سے تو ہے تعلق آپ کیا کچھ بھی چاہتے ہیں میں تو کچھ بھی چاہتے ہیں میں تو صرف انفیسٹگیشن کر رہا ہوں اور بس تو ان سے جا کے انفیسٹگیشن کیجئے جن کی تاہر سے دشمنی تھی وہ بھی کر رہے ہیں لیکن لیکن آپ کا اچانک تاہر سے ملنا اس کے بعد تاہر کا لیٹ نائٹ آپ کے گھر آنا جانا یہ سب بھی ہماری نظر میں ہے دیکھے میں ایک فیشن دیزائنر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشیل بوکر بھی چارٹی کرنا میرا پیشن ہے اور یہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں ٹھیک دیل آپ کی شہریٹی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے شہر کے مخیر حضرات آپ کے گنگ آتے ہیں خیر میں تو اپنی انویسٹیگیشن کا دائرہ وسی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو کیجئے وسی آپ کے پاس اختیارات بھی ہیں اور یہ آپ کا فرز بھی ثبوت اکٹھے کیجئے that's exactly what i'm doing خیر thank you very much for your time we'll meet again اور ہاں عجیب سی بات ہے ایک لیڈ ملتی ہے تو اس کے ساتھ اور دوسری کئی لیڈز مل جاتی ہیں anyway take care دوسری کئی لیڈی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں کہو آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو اور کیا چاہوں گا تم سے گول مول باتیں مت کریں مجھ سے سیدھی سیدھی یہ بات بتائیں اپنی مردی کی مالک آتا ہوں اس گھر میں وہی ہوتا آیا ہے جو ہمیشہ تم نے چاہا ہے ہاں لیکن ہماری زندگیوں میں نا آج زندگیوں میں نا آج زندگیوں میں نا وہی ہوا ہے جو آپ نے چاہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے کسی بھی فیصلے سے آپ کو اب کوئی تعلق نہیں ہے جب راستے جدا ہو جاتے ہیں تو من سے لئے بات جاتے ہیں آپ کا صرف ان لوگوں سے تعلق ہے جن سے آپ کو فائدہ ملتا ہے ان لوگوں کے لئے تو آپ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے موسیقی اگر آپ کب یہ روپ دیکھ کر یا کہنے ہو رہا ہے اگر تم سائے زندگی ساتھ میں بہانے کا وعدہ کرتے ہیں تمہا مرتے تم تک اپنے باتے پر بکھائیں رہا ہے موسیقی چاہے مجھے کچھ بھی کرنا بڑا ہے شادی کر لے ان سے کیا مجھے حق دات پر بھروسہ کرنا چاہیے اگر اس نے واقعی شبانہ کو طلاب دی دی تم موسیقی